اپرادھک پرورتی اور نشاکھوری سے پریشان ہو کر گوالیر میں ایک پتا نے سپاری دے کر اپنے بیٹے کی ہتھیا کروا دی سپاری شارپ شوٹروں کو دی گئی تھی ماملے کا کھلاسہ ہوتے ہی پولس نے آروپی پتا سہد دونوں شارپ شوٹروں کو گرفتار کر لیا ہے گور طلب ہے کہ اکیس اکٹوبر کو گوالیر میں پرانی چھاونی تھانا کشیتر کی اکبرپر کی پہاڑی پر کشیتر کے ہسٹری شیٹر بدماش عرفان خان کی گولی مار کر اگیات بدماشوں نے ہتھیا کر دی تھی گولی سر اور سینے میں لگی تھی ماملہ اندے قتل سے جڑا تھا سو پولس ماملے کی باریکی سے جانچ کر رہی تھی پولس کو پرتال کے دوران پختہ ثبوت ملے جس کے بعد پولس نے چونکانے والا کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ عرفان خان کی ہتھیا اس کے پتا حسن خان نے ہی سپاری دے کر دو شارپ شوٹروں سے کرائی تھی دراصل شاطر بدماش عرفان کو جوا سمیک اور گانجے کی لت تھی اتنا ہی نہیں حسن اپنے بیٹے کے آپرادھک گتیویدھیوں میں لپت رہنے سے بھی کافی پریشان رہتا تھا ایک بار عرفان نے اپنے پتا حسن سے بھی مار پیٹ کی تھی اس اندھے قتل کا سنسنی کھیج کھلاسہ کرنے کے لیے پولس نے بیس سے زیادہ سندےہیوں کو راؤنڈ اپ بھی کیا تھا لیکن پوچھتاچ میں پتا حسن خان کی بھومکہ پولس کو سندگدھ لگی حسن کی ساجش کے انسار اس نے پولس کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ایک دشمن وکیل خان کو بھی بیٹے کے قتل میں فسانے کی کوشش کی تھی حسن نے اپنے بیٹے عرفان کو موقع پر پریشت ارجن خان نامک شارپ شوٹر کے ساتھ بھیجا تھا عرفان سے اس نے کہا تھا کہ اپنے پیر میں گولی پڑھوا کر وکیل خان کو فسوا دے گا کیونکہ وکیل سے کو ادھاری کے پچاس ہزار روپے دینا تھا ساتھ سمجھوتا کرنے کے ایوج میں انہیں موٹی رکم ملے گی جبکہ آروپی حسن نے ارجن سے بیٹے کی ہتیا کرنے کے لیے سپاری دی تھی گھٹنا کا کھلاسہ حسن خان کے موبائل کی کال ڈیٹیل سے ہوا لہٰذا پولیس نے آروپی پتا حسن خان شارپ شوٹر چھے ارجن خان اور اس کے دوست بھیم سے جب سختی سے پوچھتاچ کی تو آروپی پتا جلدی ہی ٹوٹ گیا اور اس نے بیٹے کی ہتیا کرانے کی بات قبول کی آروپی پتا نے پولیس کو بتایا کہ بیٹے عرفان کی ہتیا کرنے کے لیے اس نے ارجن عرف شرافت خان اور بھیم سنگ پریہار کو پچاس ہزار روپے کی سپاری دی تھی کا ماستر مائنڈ پتا اور دونوں شارپ شوٹر پولیس کی گرفت میں ہے جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ہتیا میں پریوکت کٹا، خالی کارتوس اور بائیک کے بارے میں پتا لگا رہی ہے پرانی چھاونی تھانا چھتر میں اکبرپور پہاڑیا پہ ہمیں پرتک عرفان خان کی لاش ملی تھی تو اس میں بیسکلی پراثم درشتیا جب موقع کا موقع دیکھا گیا تو ایک ہتیا پرتیت ہو رہی تھی اس کے بعد کرائم برانچ کی ٹیم اور تھانا پرانی چھاونی نے اس پہ جب تفتیش کرنا چال ہوئی تو ہمیں اس کے پتا کا آچران شروع سے صندوق لگ رہا تھا اس دن گھٹنا ستل سے ہمیں تھوڑا سا اس کے پتا پہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا جس پرکار سے ان کا کنڈک تھا پھر بعد میں جو مرتک کی بیوی ہیں ان سے بھی باتچیت کی گئی اور اس میں بھی کئی سندے آسمک چیزیں پرکٹ ہوئی پھر جب ان کے پتا جی کی موبائل کی انالیسس کی گئی تو ڈھٹنا سمیں پہ ان نے کچھ ایسے کالز کیے تھے جو سندید پرتیت ہوئے تو ان سب پہ اور کچھ مقبری ملی تو ارجن خان جو ہے جو ان کا پڑوسی ہے اس کا نام کا کھلاسہ ہوا اس کے بعد جب کرائیم برانچ نے ارجن خان کو اٹھایا تو ارجن خان نے پوچھتاچ میں اس ویکار کیا کہ اس کے عرفان کی سپاری اس کے پتا حسن نہیں دی تھی ان کو اس کو اور بھیم سنگھ پریہار کو تو ان دونوں کو اس کے پتا جی نے سپاری دی تھی اور جب ارجن سے پوچھا کہ کیا کارن تھا تو اس نے بتایا کہ اس کا پتا بہت پرتاڑت تھا عرفان سے اور عرفان نشے کا عادی تھا اور آئے دن چوری چکاری کر کے سارا پیسہ جوا میں ہار جاتا تھا اور اپنے پتا اور پتا سے مار پیٹ وغیرہ بھی کرتا تھا تو اس پرتانڈنا کے کارن پریشان ہو کے اس نے ارجن کو اپنے لڑکے کی سپاری دے دی اس کے بعد جب اس نے اپنے لڑکے کو گھٹنا دنان کو یہاں کہہ کر گول پہاڑی پہ روانہ کیا کہ تو ایک گولی کھالے اور ایک بڑا وکیل ہے جس سے اس کے پتا کا بیواد ہوا تھا اور اس نے اس کے پتا کو تھپڑ بھی مار دیا تھا تو بڑے بڑے وکیل کو تین سو سات کی رنجش میں فسانا چاہ رہے تھے تو یہ کہا ہے کہ اس نے اپنے لڑکے کو گول پہاڑیا پہ روانہ کیا اور اس نے ارجن اور بھیم کو کہا کہ تم میرے لڑکے کو اس رات کو نپٹا دینا تو یہ دونوں اپنی بائیک سے پہنچے گول پہاڑیا پہ اور وہاں پہ لے جا کے انہیں دو شورٹس ایک پیٹ میں اور ایک سر میں اس کو مار کے اس کی سپورٹ پہ ہتیا کر دی اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے پھر ارجن کے کتھن پہ ہم نے پھر بھیم کو اٹھا کے راؤنڈ اپ کر لیا اور حسن تو پوچھتا آج میں ویسے بھی پولیس کے پاس ہی تھا تو اس کو بھی حراست میں لے لیا کیا بیل گراؤنڈ ہیں کیا رکیوں پہ اس میں جو بھیم سنگھ پریہار ہے اس پہ پہلے بھی ایک تین سو دو کا مقدمہ قائم ہے پہلے بھی وہ ایک مدر کر چکا ہے اور ابھی وہ بیل پہ تھا اور اس نے دوبارہ یہ گھٹنا کاریت کی ارجن اور حسن کے کہنے پہ اس میں قریب پچاس ہجار روپے کی سوپاری دی تھی جس میں بیس ہجار روپے اس نے ایڈوانس دی تھی دلدس ہجار روپے دونوں ارجن اور بھیم کو اور باقی کام ہونے کے بعد دینے کا کہا تھا اس نے